موسیقی جن کو میاں صاحب اپنے ہاتھ سے سیتھ کارڈ دیں گے ان میں تقسیم کریں گے تو اس وقت ہم ان سے جانے کوشش کریں گے ایک تو اس منصوبے کے حوالے سے کہ جو وزیراعظم یہ منصوبہ لے گا میں سمتا ہے یہ جنون عوام کے لیے منصوبہ عوام کو غریب عوام کے مستقع عوام کے لیے رلیف انہوں نے دیا ہے تو اس حوالے سے میاں صاحب کیا کہیں گے روز کے بعد ایک کوئی ملکی صورت ہے حال کے حالے صاحب میاں صاحب شکریہ آپ نے عام صاحب کو وقت دیا آپ بہت بیزی ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ جو سب سے پہلے تو یہ سیٹھ کارڈ کے حوالے صاحب بتائیے میں آج یہاں منڈی عمد آباد میں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہاں پروگرام ہے ٹاؤن کمیٹی میں سیٹھ کارڈ کی تقسیم کا اور ان دوستوں کے اسرار پر میں یہاں سیٹھ کارڈ کی تقسیم کے سلسلے میں یہاں رک گیا ہوں اور میں اب اس پروگرام میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوں تو یہ بلا شبہ سیٹھ کارڈ کی تقسیم جو ہے غریب عوام کے لیے یہ بلا شبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد یہ سب سے امدہ منصوبہ ہے اور غریب لوگوں کی اور عام لوگوں کی بھلائی کا انتہائی قابل قدر منصوبہ ہے اور اس سلسلے میں جو یہ سیٹھ کارڈ تقسیم کیا جا رہے ہیں ایک ایک فیملی کو سات لاکھ بیس ازار روپے کی ان کی علاج مالجے کے لیے تین سالوں کے دو سالوں کے دوران یہ رقم جو ہے یہ لوگ اپنے مسرب میں لاسکیں گے تو یہ ایک بہت بڑی عام آدمی کے لیے فائدہ کی بات ہے اس کی بھلائی کی بات ہے اور ان کے خاندان کی کے علاج مالجے کے لیے یہ بڑی خاطر خار عقم ہے اور یہ انتہائی شاندار منصوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے سربرائی میں یہ دیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور اس کے لیے لوگ بہت خوش ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولارٹی میں اضافہ ہوا ہے اس منصوبے سے یہ تو منصوبہ واقعی بہت اچھا ہے اور مستقل لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے اچھی بات ہے ملکی سیاس کے والے تھوڑا سے بتائیے بہت ساری افعائیں گردش کر رہی ہیں کہ دیل ہو رہی ہے ایک 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 دیل دی جا رہی ہے ادھر سے جواب آتا ہے ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی ادھر سے کہا جاتا ہے کہ منتے ترلیں کی جائے رہی ہے صاحب صورتیال کیا چال رہی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں تو خود میاں سہبان کے صاحب کمیشن کا وکٹم رہا ہوں اور میری ساری فیملی اس کی وکٹم رہی ہے اور ہم نے نیا سہبان کا احساب دیکھا ہے تو میں اس کے بارے میں کہ وہ تکلیف میں ہیں جیل میں ہیں ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد جیل میں ہیں میں ان کی بارے میں کوئی ان کی شان میں کوئی گستا ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں اس وقت احساب کا جو نظام ہے اس میں جو سیف اور ایمان کا احساب تھا جن کو میاں سہبان نے مقرد کیا تھا شیئرمین احساب کمیشن وہ موجودہ احساب سے کہیں بدتر تھا جو وہ انہوں نے شریف لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اور جو ان کو بیزد کیا اور جو ان کو دکھ اور تکلیف دیئے اس کا تو کوئی معازنہ ہی سے نہیں کیا جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کی داٹھی بڑی بے آواز ہے اور وہ چلتی ہے تو پھر اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تو میں تو میری پر یہ خواش ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہ ہو کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ بھی تشدد نہ ہو اور اس صاحب کی شکل میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو تو یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا ان کے ساتھ میاں سہبان کی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر حکومت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے نا دیکھیں حکومت تو صاحب پرائم نسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے این آر اون نہیں کرنا ہے این آر اون نہیں کرنا ہے کسی صورت میں تو تو ہمیں ایسے اندازہ نہیں لگانے چاہیے جو بات حکومت حکومت وقت یہ پرائم نسٹر خود کر رہا ہے تو اس پہ میں اندازہ نہیں لگانے چاہیے میں آپ بیزی لے کر آخری سوال میں ضرور کروں گا یہاں پر صاحب کے بھی پھر دوری میار چاہتے ہیں جب ایک عام شخص پکڑا جاتا ہے تھانے میں چھترول کر دی جاتی بیزت کر دیا جاتا ہے جب بڑے آدمیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے پہلی بات تو یہ سب سے پہلے جیل میں جاتے بھی مار پڑ جاتے ہیں پھر ان کو اسی دیا جاتا ہے پھر ان کو باکی سویلی آر دی جاتی ہیں اچھے سوالوں میں علاج کیا جاتا ہے دیکھیں ایک ہے کہ کوئی بندہ اخلاقی مجرم ہو کسی بندے نے قتل کیا ہو کسی بندے نے چوری کی ہو کسی بندے نے ڈاکہ ڈالا ہو وہ ایک طرف بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو اٹھانے میں یا دوسرے مقامات پر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کے عمل میں لوگوں کے خلاف شکایات ہوں کہ انہوں نے اپنی جہداد سے زیادہ جہداد بنا لیے اور یا مثلا انہوں نے کوئی پیسہ کما لیا ہے کسی ٹھیکے میں پیسہ کما لیا ہے کوئی کرپشن کر لیے تو اس کا فرق ہے چیزوں کا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ برطاو ہونا چاہیے لیکن انصاف ہر کسی کے ساتھ برابری کا ہونا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ زیادتی اور امیر آدمی جو ہے وہ اس زیادتی سے بات چاہیے بلدیاتی الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں اور آپ کی تیاری کیا ہے بلدیاتی الیکشن کا جو آڈیننس ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اور اور اس میں جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں اس کے مطابق اس وقت ڈیمارکیشن ہو رہی ہے ڈیمارکیشن جو ہے وہ ہے حد بندی حد بندی حد بندی اور ڈیمارکیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے اس کے بعد یہ ہے الکوں کی حدود نکالیں گے یونین کانسل کے الکی کی حدود نیبر اوڈ کانسل کی حدود تو 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 میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا جو بزار نظر آتا ہے ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور لیکن لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوا ہے ایک ہلچل مچی ہے اور یہ چونکہ الیکشن کا پروسس ہے اور لوکل باڈیز کے الیکشن کا پروسس ہے اور لوکل باڈیز جو ہے اس میں ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اصل مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اسی لوکل باڈیز کا نظام جو ہے اس کو تو ایک پرمنٹ شکل دینی چاہیے میرے بس بھی ہو تو میں تو لوکل باڈیز کا نظام جو ہے اس کو ایک کانسٹیٹوشن پرویین ایسی دوں کہ حکومت جیسی بھی رہے یہ لوکل باڈیز کے ادارے نہ ٹھوٹے یہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور یہ باعث تیاروں اور یہ کام کرتے رہے ہیں تاکہ عام پبلک جو ہے جو دہاتوں میں رہنے والے ہیں کچھی عبادیوں میں رہنے والے ہیں شہروں میں رہنے والے ہیں ان کے مسائل کا حل یہ تلاش کرتے رہے ہیں ناظرین آپ نے میہا مرد ورد صاحب کی گفت کو سننی ساتھی ٹھوڑا در بکار شاہ اور ساتھ سنگرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا جائے جی اللہ حافظ